الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین و بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد وَوَسَّى بِهَا إِبْرَاهِيمًا بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّا إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهِ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَبَادْ وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَبَادْ رَبِّ شُرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْتِرَ لِي أَمْرِي وَحْلِ الْعُغْدَةِ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أَمَّا بَادْ تمام تعریفِ اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور درود السلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلی ہم آگے بڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو خانِ کعبہ میں ہے یعنی عرب میں ہے اپنی والدہ حاجرہ کے ساتھ اور حضرت سارہ فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے موت کا جب وہ قریب آیا اپنے بچوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کروں گے سب نے کہا ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور ان کے بیٹے اسحاق جب ان کا بھی وقت قریب آیا انہوں نے بھی اپنے بچوں سے یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کروں گے اس طرح قرآن نے ذکر کیا حضرت یعقوب ان کی بھی جب موت کا وقت آیا تو اپنے بچوں کو بلایا اور پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کروں گے ہے نا کتنی اہم چیز ہے دیکھئے والدین کا کردار کتنا اہم ہے کہ کہا جا رہا ہے تم شرک نہیں کرنا اپنی لائف میں ورنہ اللہ سارے عمال بارباد کر دے گا امپورٹنٹ کوشن اور امپورٹنٹ وسیعت دیکھے جا رہے ہو کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کروں گے حالانکہ نبی ہے شک نہیں ہے لیکن دیکھئے پھر بھی کتنی فکر ہے کہ شرک سے بندہ دور رہے حالانکہ پتا ہے میں بھی نبی بیٹا بھی نبی جس کو وسیعت کر رہے وہ بھی نبی ہے لیکن کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کروں گے کہا کہ اللہ کی عبادت کریں گے سب نے یہی کہا ایک وقت گزرتا گیا حضرت حاجرہ انتقال کر گئی ان کے بیٹے اسماعیل تھے پھر حضرت اسماعیل کے بھی بارہ بیٹے تھے جن سے قبیلے چلے عرب کے اسی میں ایک نسل سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ادھر دوسری دیوی سارا یعنی پہلی دیوی جو تھی سارا ان سے بیٹے تھے حضرت اسحاق ان سے وہ اکیلے اکلوتے تھے ان سے اب اولاد ہوئی حضرت یسو اور حضرت یعقوب حضرت یسو جو تھے یہ اپنے والد کے بڑے قریب تھے یعنی حضرت اسحاق کے اور بہت زیادہ ان کی خدمت کرتے نو ڈاؤٹ حضرت یعقوب بھی خدمت کرتے تھے لیکن ہوتا ہے نا دو لوگوں میں ایک سبقہ زیادہ لے جاتا ہے دونوں فرما بردار ہوتے ہیں دونوں بات مانتے ہیں لیکن ایک اور زیادہ آگے رہتا ہے ہوتا ہے گھر اور حضرت یعقوب چھوٹے تھے والدہ ان کا زیادہ لار کرتی تھی والدہ کی خواہش رہتی تھی کہ یعقوب چھوٹے ہیں ان کو زیادہ دعائیں ملے یسو بڑے ہیں وہ ذمہ دار ہیں بڑے ہیں ہر گھر میں ہوتا ہے یہ معاملہ وقت گزرتا گیا حضرت اسحاق ضعیف ہو گئے آنکھوں کی روشنی چلے گئی کمزوری آگئی نظر نہ آنے لگا تو ایک بار انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ آپ جائیے اور شکار کر کے میرے لئے ایک بہترین جانور لے کر آئیے مجھے کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے وہ شکار کے لئے گئے والدہ نے اتنی دیر میں آ کر حضرت یعقوب سے کہا کہ ایک جانور جو ہے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تم اس کو زبا کر کے اپنے والد کو کھانا لاکر پروز دو انہوں نے اپنی والدہ کے کہنے پر ویسے ہی کیا اور کھانا لاکر رکھ دیا والدہ کی نیت یہ تھی کہ حضرت یعقوب ان کو دعا دیں گے عساق ان کو دعا دیں گے حضرت عساق کی دعا قبول ہوتی تھی جب بھی وہ دعا کرتے تھے نبی تھے ظاہر سے بات حضرت یعقوب کھانا وانا لاکر دے دیئے حضرت عساق نے کھایا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نسل کو خوب پھیلائے اور تمہارے جو ہے نسل سے امامت کو باقی رکھے وہ اپنا کھانا تیار کر کے لے کر آتے اور والد کو کہتے کہ میرے والد میں کھانا لے کر آ گیا ہوں اب ان کو نظر نہیں آتا تھا وہ کہنے لگے اس سے پہلے تو بھی تم کھانا لے کر آئے تھے تو وہ کہنے لگے وہ تو میں نہیں تھا تو شاید یعقوب لے کر آیا ہوگا تو انہوں نے کہا خیر کوئی بات نہیں تم لائے ہے تو تمہارے بھی پاس سے میں کچھ کھا لیتا انہوں نے کھایا ان کو بھی دعا دی اللہ تعالیٰ تمہیں خوب مال عدولت اور زمین سے اور جو ہے اناچ سے غلے سے نوازے بہت دعا دی ان کو حضرت یسو کو یہ غلط فہمی ہوئی اور برا لگا کہ حضرت یعقوب نے ان کے بدلے جا کر پہلے کام کر دیا اور والد سے بہت ساری دعائیں لے لی جو اکثر بھائیوں میں ہوتا ہے جیسے ہم دیکھیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں قابل اور حابل لیکن دونوں میں تنازہ ہوا نا یہاں پر بھی تھوڑا سا تنازہ ہوا لیکن یہ تنازہ ایسا نہیں تھا ناراضگی کا معاملہ تھا تو حضرت یسو بہت زیادہ ناراض ہوئے والدہ کو لگا کہ چھگڑا کئی بڑھ نہ جائے تو معاملہ تھنڈا ہونے کے لیے انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ تم جاؤ اور اپنے مامو کے وہاں چلے جاؤ جو حران نامی علاقہ ہے عراق کے قریب وہاں پر چلے جاؤ اور اپنے مامو کے پاس چند روز گزار کر اور واپس آ جاؤ تب تک یسو کا مصابی کھنڈا ہو جائے گا حضرت یعقوب وہاں سے نکل گئے راستے میں وہ تھک گئے انہیں نیند آئی جو آج یرشلم ہے یعنی جو آج مسجد اقصہ جہاں پر ہے وہاں پر ان کو نیند آئی اور ایک پتھر پر وہ سر رکھ کر سو گئے یہ روایتیں ہیں اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں روایت کے اندر لیکن جو ملتا ہے واقعہ میں آپ کو بیان کر دے رہا ہوں وہ سو گئے تو انہوں نے خواب دیکھا آسمان سے ایک سیڑھی اتر رہی ہے اور فرشتے اس میں سے نازل ہو رہے اور ان کو بشارت دی گئی تھی نبوت کی اور ساتھی ساتھ کہا کہ ان کو بشارت دی گئی تھی اس زمین کی یرشلم یعنی جو مزید اقصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے نام کرے گا وہ اٹھے تو بڑے خوش ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا نماز پڑی اور پھر اپنے ماموں کے گھر کی طرف چلنے لگے ان کی جو ماموں تھے ان کی دو بیٹیاں تھی ایک راہل چھوٹی بیٹی کا نام تھا اور بڑی کا ایک نام تھا میں نام بھول گیا تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اپنے ماموں سے ملاقات کی اور ان کی جو چھوٹی بیٹی تھی راہل وہ ان کو پسند آئی اور انہوں نے نکا کا پیغام دے دیا جب انہوں نے نکا کا پیغام دیا تو حضرت اسحاق نے ان کے ماموں نے کہا کہ میں تمہارا نکا کر دوں گا لیکن اس کے لئے تمہیں سات سال بکریاں چرانی ہوں گی اب زمانے میں اس طرح سے ہوتا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بکریاں چروائی گئی نا ان کے سسور نے کہا کہ آپ بکریاں چروائیے پھر بیٹی سے نکا کریں گے تو کہا سات سال آپ کو بکریاں چرانا پڑیں گی مہرتائی ہے ان کا تو انہوں نے کہا مجھے منظور ہے سات سال بکریاں چرائی خوب بکریاں تھی ان کے پاس بہت زیادہ پہلے یہ ایک جو ہے معاش یہی تھا کھیتی باڑی جانور ٹھیک ہے سات سال کے بعد ان کا نکا ہوا تقریب ہوئی لوگوں کو بلایا گیا دعوت ہوئی نکا کے بعد جب وہ اپنی بیوی سے ملاقات کے لئے گئے تو وہ راہل نے ان کی بڑی بہن تھی تو انہوں نے کہا کہ نکا کے لئے تو بات راہل سے ہوئی تھی اور یہ تو اس کی بڑی بہن ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم پہلے بڑی بیٹی کا نکا کرتے ہیں اس سے پہلے ہم چھوٹی کا نکا نہیں کرتے اس لئے ہمیں مجبورا یہ نکا اسی سے کرنا پڑا لیکن کہا میں نے تو خواہش ظاہر کی تھی راہل کی تو حضرت عیسیٰ ان کے ماموں کہتے ہیں حضرت یعقب کو اگر تم چاہتے اس سے نکا کرنا تو سات سال اور بکریاں چرانا پڑے گی انہوں ریڈی ہو گئے سات سال اور بکریاں چرائی پھر دوسرا نکا ہوا اس زمانے میں اس شریعت میں جائز تھا دو سگی بہنوں سے نکا ہو سکتا تھا لیکن اب امت محمدیہ میں جائز نہیں ہے اکٹے دو سگی بہنوں سے کوئی نکا نہیں کر سکتا ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک سے نکا کرتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ دوسری سے نکا کر سکتا ہے لیکن ایک ساتھ دونوں حیات میں نکا دو بہنوں سے نہیں ہو سکتا یہ جائز نہیں ہے یعنی امت محمدیہ میں یعنی اس شریعت میں اس شریعت میں تھا نکاح ہوا پھر ان سے ان کو اولادیں ہوئی اور ان کا خاندان پھر بڑھتا گیا پھر انہیں یاد آئی اپنے گھر کی اور اللہ کی طرف سے انہیں حکم بھی ہوا کہ اب وہ جو ہے کنان واپس لوٹے اپنے ماموں سے انہوں نے کہا کہ میں واپس لوٹنا چاہتا ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے ان کا دل تو نہیں چاہتا تھا کیونکہ پوری فیملی اور خاندان بس چکا تھا بیس سال گزر چکے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ اب مجھے جانا ہی ہوگا تو پھر انہوں نے جانے دیا پھر وہ وہاں سے گزرے تو ان کا بھائی وہاں پر سردار بن چکا تھا یسوف جس کا بڑا قبیلہ اور خاندان تھا ان سے پتا چلا کہ ایک شخص بہت بڑا ریور اور قبیلہ لے کر جانوروں کے ساتھ ادھر آ رہا ہے کون ہے معلوم کیا جائے تو پتا چلا کہ وہ یاقوب انہی کے بھائی ہے حضرت یاقوب پریشان ہوئے کہ کہیں یہ دشمنی آج تک باقی تو نہیں وہ کچھ وقت کے لئے گئے تھے لیکن بیس سال رہ گئے وہاں پر لیکن جب واپس آئے تو کہا کہ بھائی شاید دشمنی نکالے لیکن جب ملاقات کی فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ اپنے بھائی سے ملئے اور پریشان نہ ہوئے حضرت یاقوب کچھ توفے لے کر ان کے پاس گئے ان کو توفے دیا انہوں بڑے خوش ہوئے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا اور پھر ان کو اجازت دی وہاں رہنے کیلئے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ اور حکم دیا گیا ہے مجھے کچھ اور جانا ہے اور پھر وہاں سے آگے بڑھے پھر راستے میں انہوں نے وہ پتھر نظر آئے جہاں پر لیٹ کر انہوں نے آرام کیا تھا جہاں پر ان کو بشارت دی گئی تھی اور پھر وہاں پر انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر مسجد اقصہ کی تعمیر کیے تو ابن عباس فرماتے ہیں خان کعبہ کی تعمیر اور مسجد اقصہ کی تعمیر میں چالیس سال کا وقفہ ہے واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جو تاریخ کا مشاہدہ کیا جائے ریسرچ تو پتہ چلتا ہے خان کعبہ بننے کے چالیس سال کے بعد یا اس سے اور بھی زیادہ سال ہو سکتے ہیں مسجد اقصہ کی تعمیر کی گئی اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ یہاں پر ایک گھر بنائی ہے عبادت کے لئے اور وہاں پر انہوں نے اس گھر کو پھر تعمیر کیا پھر حضرت یاقوب وہاں پر رہنے لگے ان کی جو دو بیویاں تھی جس کا ذکرہ بھی ہم نے دیکھا تو پہلی بیوی سے ان کو دس بیٹے ہوئے دس اور دوسری بیوی سے دو بیٹے ہوئے حضرت یوسف اور بن یامین راہل کا انتقال ہو گیا وہیں حیبرون الخلیل میں ان کی مزار ہے ان کو وہاں دفن کیا گیا اب والدہ نہیں تھی دونوں بچوں کی اور یہ دونوں سب سے چھوٹے تھے تو یاقوب علیہ السلام ان کو زیادہ کیر کرتے زیادہ لڑ کرتے دس بھائیوں کو یہ بات پسند نہیں آتی اور انہوں نے ان سے دشمنی شروع کر دی یہ واقعہ انشاءاللہ آئے گا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ابھی جو ہے یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک غلط فہمی کا آپ کو ازالہ مل گیا کہ زبیحہ اسماعیل علیہ السلام تھے یاقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام نہیں تھے پھر ان کے بیٹے اب یاقوب علیہ السلام اب یاقوب علیہ السلام جب انہوں خواب دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے زمین کا تم سے تو یہاں سے گڑھ بڑھ شروع ہوتی ہے پھر یہ پرومیس لینڈ کا چکر یہاں سے اس چیز کو کوٹ کیا جاتا ہے اور بھی کچھ بائیبل کے حوالے جس سے یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ پرومیس لینڈ کیا تھی تو اس کے تعلق سے میں انشاءاللہ آپ کو مختصر سا بتاتا ہوں یہاں پر یہ واقعہ جو ہے ابھی مکمل ہوا ان کے اور بھی اولادیں تھی حضرت یاقوب کی لیکن یہ بارہ کا یہاں پر جو ہے ذکر آتا ہے یہ واقعہ تھا حضرت یاقوب علیہ السلام کا ایک بڑی لمبی طویل عمر انہوں نے پائی اور بچوں کو بھی دین کی اسلام کی تعلیمات دی اللہ تعالیٰ کی توحید ان کو بیان دیا اور لوگوں میں بھی وہ یہی کام اپنے آخری دم تک کرتے رہے اور ان کا انتقال ہوا حیبرون الخلیل میں ان کی مزار آج بھی وہاں پر موجود ہیں